موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل آپ سے بات ہو رہی تھی کہ سورہ بقرہ کی آیہ ببارکہ نمبر 36 سے متعلق کہ اس میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ عصمت انبیاء سے متعلق آپ سے بات ہوگی کہ آیہ قرآن کریم کی اسطلاح میں انبیاء کرام معصوم ہیں یا نہیں ہیں اور اس پر پھر علماء کرام کا کیا موقف ہے تو اس پر انشاءاللہ تعالی آج بات کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک دفعہ پھر آیہ مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس کے بعد اس کی تفصیل پر بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَأَذَلْنَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس جگہ سے جس جگہ میں وہ تھے ان تمام نعمتوں سے ان تمام انعامات سے تو بہرحال اب اس سے ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ عصمت انبیاء سے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ایک ایسا درخت جس سے کھانا منع تھا جس کو شجر ممنوع یعنی شجر کہتے ہیں عربی میں درخت کو اور ممنوع یعنی منع تھا اس سے کھانا تو کیا ایسا کرنا عصمت کے منافی ہے خلاف ہے یا نہیں تو اس لیے پہلے عصمت کا استلاحی معنی دیکھتے ہیں عصمت انبیاء سے متعلق اس پر پھر دلائل اور کچھ سوالات اور اس کچھ جوابات دیکھتے ہیں اور اس موقع پر جو صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے اس کو بھی دیکھنے کے ایک طالب علمانہ کوشش کریں گے تو بہرحال پہلے تو بات کرتے ہیں عصمت انبیاء کی استلاحی جو معنی ہے یعنی ترمنالوجی جو ہے عصمت انبیاء کا اس سے متعلق استفادہ حاصل کرتے ہیں علامہ میر سید شریف جرجانی سے شرح الموافق جلد نمبر ایک جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر 280 اور 281 اس پر جو عبارت آتی ہے عبارت وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ لکھتے ہیں علامہ میر سید شریف جرجانی یہ ہمارے نزدیک اسمت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام میں گناہ پیدا نہ کرے اور حکماء کے نزدیک اسمت ایک ایسی صفت راسخہ ہے صفت نفسانیہ ہے جس کو ملکہ کہتے ہیں جو معاسی یعنی گناہ کی قباحت اور عبادت کی فضیلت کے علم کی وجہ سے ان کو گناہوں سے روکتی ہے ایک ایسی ایک ایسی صفت ہے جو گناہوں کی قباحت اور عبادت کی فضیلت کے علم کی وجہ سے گناہوں سے روکتی ہے اور عبادت پر برنگیختہ کرتی ہے عبادت کی طرف رجوع کراتی ہے اور عوامر اور نواہی کی مسلسل وحی کی وجہ سے یہ صفت اور راست خوج آتی ہے عوامر اور نواہی کیا ہوتیں وہ کام جو کرنے ہیں اور جو کام نہیں کرنے ہیں اس کی طرز کے بارے میں مسلسل ایک وحی کا سلسلے کی وجہ سے یہ صفت ایسی راست خوج آتی ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی اور انبیاء علیہ السلام سے جو صاحون اور بعص کے نزدیک عمدن صغائر صادر ہوتے ہیں یا وہ کسی اولا اور افضل کام کو ترک کر دیتے ہیں اس سے ان کی عصمت پر اعتراض نہیں ہوگا یہ میں آپ کو صرف سٹیٹمنٹ کتاب سے بتا رہا ہوں کہ بعض کے نزدیک جو آ رہا ہے وہ لکھ رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں اچھا کیونکہ وہ آگے لکھتے ہیں کیونکہ صفات رفثانیہ ابتداء غیر راسخ ہوتی ہیں پھر بتجریج راسخ ہو جاتی ہیں اور راسخ ہونے کے بعد وہ صفات ملکیہ کہلاتی ہیں اور ایک قوم اب یہ ایک قوم کون ہے یہ شیعہ حضرات کے بارے میں بات کی ہے انہوں نے اس جگہ پر اور لیکن ایک قوم لکھا ہے لیکن آگے جو بات کی جا رہی ہے وہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں ملتی ہے علماء شیعہ نے انہوں نے عصمت کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ کسی انسان کی روح یا اس کے بدن میں ایسی خاصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس سے گناہوں کا صدور ممتنے ہوتا ہے یہ تعریف علماء اہل سنت کے نزدیک باطل ہے اگر ان سے گناہوں کا صدور محال ہو تو وہ گناہوں کی ترک پر دنیا میں مدھ اور آخرت میں سواب کے مستحق نہ ہو کیونکہ جو چیز محال ہو اس کے ترک سے تعریف ہوتی ہے نہ سواب کیونکہ اس کا کرنا قدرت اور اختیار میں تو ہوتا ہی نہیں تو اگر ان سے یہ چیز اٹھا لی گئی ہے کہ ہے ہی نہیں تو پھر تو وہ ملک ہو گئے اور اس پر اجماع منقد ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو گناہوں کے ترک سے سواب بھی ہوتا ہے اور وہ گناہوں کے ترک کرنے کے مکلف ہیں اور اگر ان سے گناہوں کا صدور محال ہوتا تو ان کو مکلف نہ کیا جاتا نہ سواب دیا جاتا کیونکہ محال کو ترک کرنے کا مکلف نہیں کیا جاتا نہ اس پر سواب دیا جاتا ہے کا مثال کے طور پر فرشتوں کو گناہ نہ کرنے پر سواب نہیں مل رہا ان میں تو وہ قاسی خاصیت ہی نہیں ہے کہ گناہ کر سکے اچھا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں یہ سورہ کاف کی آیت ہے جس کو بہت سارے لوگ غلط انداز میں بھی کوٹ کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور ہونے کے قائل نہیں ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اہل سنت کا کیا اس کے اندر زاویہ ہے کہ آپ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں جو فقط بشر کی رٹ لگائے وہ بھی ٹھیک نہیں اور جو صرف فقط نور کی نور کی رٹ لگائے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے دونوں گمراہ ہیں آپ بشر بھی ہیں اور آپ نور بھی ہیں بشر بشر کی رٹ تو شیطان کا کام ہے اسی نے آدم پر بشر بشر کی رٹ لگائی تھی نا اور نور سے نور سے بالکل غافل تھا تو قرآن نے تو بشر اور نور دونوں کا امتیاز بیان کیا ہے بارال اس پر پھر کبھی اور بہت تفصیل سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر تو گناہ سادر ہی نہیں ہو سکتے تھے تو پھر ثواب کا تو معاملہ ہی نہیں تھا مکلف ہونے کا معاملہ ہی نہیں تھا تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہیے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں میری طرف وحی کی جاتی ہے یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو امور بشریت کی طرف راجع ہیں جو امور ایک عام انسان کی طرف راجع ہوتے ہیں آپ ان میں تمام بشروں کی مثل ہیں اور آپ کا امتیاز صرف وحی سے ہے اس لیے جس طرح اور بشروں سے گناہ کا صدور محال نہیں انبیاء سے بھی گناہ کا صدور محال نہیں یہ بڑا نقطہ ہے یہ نہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں نہیں وہ گناہ ان سے اٹھا لیے نہیں گئے نفس ان سے اٹھا نہیں لیا گیا لیکن ان پہ روحانیت کا غلبہ ہے کہ وہ اس طرف جاتے ہی نہیں اس لیے ان کو کہتے ہیں معصوم یہ نہیں مطلب کہ اس کے کہ گناہ ختم کر دیے گئے ادھر رغبت ہی نہیں ہوتی معصومیت ہے تو یہ تو آپ کے سامنے میں نے وہ تشریح رکھی جو علامہ میر سید شریف جرجانی نے شرح الموافق کی جلد نمبر آٹھ صفحہ ٹو ایٹی ٹو ایٹی ون پر لکھی یہ مدبوعہ ہے منشورات شریف ایران سے اب آ جائیں ابیاء علیہ السلام اور عام بشروں میں صرف وحی کے لحاظ سے یہ فرق نہیں ہوتا یہ بھی ایک بڑا مغالطہ لوگوں کو لگ جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف یہی ایک فرق ہے وہ قرآن کریم کی وہ آیا ہے مبارکہ بعض تو بشر پہ ہی اٹک جاتے ہیں اس آئے مبارکہ جو اللہ بھلا کرے سورہ کحف کی جو آخری آیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور سے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ کہ دے کہ میں بشر ہوں آگے نہیں پڑھتے یوہا علیہ نہیں پڑھتے اور جو پڑھ لیتے ہیں ان کے ذہن میں صرف یہ ہوتا ہے کہ شاید یہی فرق ہے کہ انبیاء اور عام بشروں میں صرف وحی کے لحاظ سے یہ فرق ہے نہیں نہیں بلکہ خصوصیات کے لحاظ سے بھی فرق ہوتا ہے ان کی بشریت مادی کسافتوں سے منزہ ہوتی ہے اور کمال اقرب الہی کی وجہ سے ان کا جو قلب ہے وہ نور الہی آ کی جلوہ گاہ ہوتا ہے اور جس قدر خوف خدا ان کو ہوتا ہے مخلوق میں کسی کو نہیں ہوتا تو صرف یہ نہ سمجھنا کہ صرف وحی کا فرق ہے اور بہت سارے بھی فیوزات کمالات ہیں باطنی جن کا ادراک عام آدمی کو نہیں ہو سکتا اچھا شیعہ حضرات میں دو نام میں آپ کو دیتا ہوں ایک شیخ توسی ہیں ان کے اور ایک ان کے شیخ تبرسی شیخ توسی یہ ہیں جناب شیخ ابو جعفر محمد حسن توسی یہ اب سے کوئی ہزار سال پہلے ہو گزرے ان کی کتاب ہے اتبیان اس کی جلد ایک صفحہ 159 یہ مدبوعہ دارو احیاء تراس العربیہ بیروت بیروت سے پبلش ہوئی اور دوسرے ان کے جو ہیں تبرسی وہ شیخ ابو علی فضل بن حسن تبرسی یہ نو سو سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے یہ ان کی کتاب مجمع البیان جلد نمبر ایک صفحہ 195 یہ مدبوعہ ہے انتشارات ناصر خسرو ایران سے ٹھیک ہے یہ دو حوالاجات ہیں ان کے علماء انہوں نے یہ تصریح کی ہے اپنی کتابوں میں کہ انبیاء کے حق میں صغیرہ اور گبیرہ گناہ محال ہیں یہ علماء شیعہ کے دو کتب ان کے دو قدیم علماء جو ہیں توسی اور تبرسی ان کا میں نے آپ کو بتایا ذا بھی اچھا علماء اہل سنت کے نزدیک انبیاء گناہوں پر قدرت اور اختیار کے باوجود خوف خدا کے غلبے سے گناہوں سے باز رہتے ہیں تو یہ ایک بڑا ٹیکنیکل ڈیفرنس ہے شیعہ حضرات کی کتابوں میں اور ان کے تھوٹ پروسس میں اور سنی علماء کے جو ہے معاملات میں کہ ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک وہ گناہوں پر قدرت رکھتے ہیں گناہوں پر محال نہیں ہوتے گناہوں پر قدرت اور اختیار کے باوجود خوف خدا کے غلبے سے گناہوں سے باز رہتے ہیں صغیرہ اور کبیرہ عمدن نہیں کرتے البتہ نسیان سے ان سے بعض اوقات ایسے عمال ہو جاتے ہیں جس سے معاملہ کیا ہوتا ہے کہ امت کی اصلاح امت کی اصلاح اس سے مقصود ہوتی ہے وہ کسی افضل اور اولا کام کو ترک کر دیتے ہیں مسلحت کے تحت کہ تبلیغ ہماری مقصد ہے اچھا اب آ جائیں انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر دلائل علامہ علماء علماء کے جو ہے میں آپ کے سامنے باز اقوال بھی رکھوں گا لیکن پہلے قرآن کریم سے باز احیات دیکھ لیتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کے معصوم ہونے پر قرآن کریم میں دیکھیں اگر انبیاء علیہ السلام معاذ اللہ معاذ اللہ اگر گناہ صادر ہو تو ان کی اتباہ تو پھر حرام ہو گئی کہ بھی پتہ نہیں یہ کام جو ہے یہ گناہ میں کر دیا تھا کہ اسلام میں کر دیا تھا حالانکہ ان کی اتباہ کرنا تو واجب ہے کیونکہ اللہ عز و جل کا سورہ عالی عمران میں ارشاد پاک ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباہ کرو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا یحبب کم اللہ ویغفر لکم اور پھر تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا ویغفر لکم ذنوب اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا تو اتباہ کا حکم تو انبیاء کی قرآن میں دیا گیا ہے اچھا اسی طرح جس شخص سے گناہ سادن ہوں اس کی شہادت کو بلا تحقیق قبول کرنا بھی جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں فرمان سورة الحجرات میں کہ کہ امان اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو اس پر امت کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شہادت کو بلا تحقیق قبول کرنا واجب ہے اچھا پھر فاسق نبوت کا اہل نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن مجید میں سورة بقرہ میں ملامت کرنا جائز ہوگا اور اس سے نبی کو ایزا پہنچے گی اور انبیاء اکرام کو ایزا پہنچانا حرام ہے کیونکہ قرآن میں سورہ احضاب میں اللہ فرماتا ہے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کی رسول کو ایزا پہنچاتے ان پر دنیا اور آخرت میں کیا ہے اللہ کی لانت ہے اور ہمارے بندوں ابراہیم اساق اور یعقوب کو یاد کیجئے جو قوت اور نگاہ بصیرت والے تھے ہم نے ان کو مخلص کر دیا تو یہ کیا ہوا یہ اخلص مخلص کر دیا بلکہ مخلص نہیں مخلص کر دیا یہ فرق ہے تھوڑا مخلص اور مخلص میں وہ جس کو اللہ خالص کر دے اللہ جسے خالص کر دے تو اللہ کا ارشاد ہے کہ مخلص ین کو پھر شیطان گمراہ نہیں کرتا کیونکہ یہ سورہ ساد ہی میں آتا ہے کہ جب اس نے کہا نا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُقْوِيَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ ابلیس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے مخلص مخلص بندوں کے مخلص اور مخلص میں فرق ہے اچھا اب ایک اور بات جو قرآن کریم میں آتی ہے سورہ ساد ہی میں آیا نمبر فورٹی سیون کہ گناہ گار لائق مزمت ہے اور اللہ تعالی نے انبیاء کی کیا کی عزت عزت کی ہے اور کیا فرما اور بے شک وہ سب ہماری بارگاہ میں ضرور پسندیدہ بندوں میں سے ہیں اسی طرح انبیاء اکرام کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اگر وہ خود گناہ کریں گے تو اللہ کیا ہوگا ان پر ناراض ہوگا کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ صف میں کبور مقت عند اللہ ان تقول ما لان تفعلون کہ اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناراض گی کی موجب ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے اسی طرح آجائیں سورہ جن میں اللہ تعالی فرماتا ہے انبیاء سے راضی ہے کہ اور وہ عالم الغیب ہے تو اپنے غیب پر کسی کو بذریہ وحی مطلع نہیں فرماتا بجز ان کے جن سے وہ راضی ہے جو اس کے سب رسول ہیں اس آیت میں واضح فرما دی اللہ تعالی نے کہ سب رسول وں سے راضی ہے اور نیکی کا حکم دے کر خود عمل نہ کرنے والے سے اگر معاذ اللہ معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام سے گناہوں کا صدور ہوتا تو وہ مستحق عذاب ہوتے کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے وَمَنْ عَسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ دَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اور جو شک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو لا ریب کوئی شک نہیں اس کے لیے کہ جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہ السلام جہنم سے محفوظ اور معمون ہیں اور ان کا مقام جنت خلد ہے انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں اس پر میں آپ کو پہلے ایک درس دے چکا ہوں تفصیل کے یہ ہے کہ فرشتے عالمین میں داخل ہیں اور اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو تمام عالموں پر فضیلت دی ہے آپ کہیں گے کدھر سورہ عالی عمران اٹھا کے دیکھیں ان اللہ اصطفی آدم ونحو آل عمران عالمین کہ بے شک اللہ نے آدم نو اور عالی عمران کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے اور آخری دلیل زمن میں کیا ہے اس سے پہلے کہ اسمت انبیاء کے متعلق فقہ اسلام کے نظریات دیکھے جائیں اس سے پہلے آخری دلیل کے اگر انبیاء علیہ السلام معصیت کرے تو ہم پر معصیت کرنا واجب ہوگی کیونکہ ہم ان کی اتباہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی اتباہ واجب ہے اور دوسرے دلائل سے ہم پر بھی معصیت کرنا حرام ہے سو لازم آئے گی کہ ہم پر معصیت کرنا پھر واجب ہو اور حرام بھی ہو تو یہ زد ہو گئی آپس میں اس لئے انبیاء کرام گناہوں سے یہ معصیت کے معاملے سے اس طرح ہیں کہ انبیاء کرام جلد نمبر ایک صفحہ تین سو ایک پر پانچ آرہ یہاں جواقی ہیں اسمت انبیاء سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اب اس میں پھر مختلف مذاہب بھی ہیں جیسے مہتزلہ ہیں حشویہ ہیں جبائی ہیں رافضی ہیں ان کے متعلق میں آپ کے سامنے ان کی آرہ لکھتا ہوں حشویہ کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے عمدن گناہ کبیرہ کا صدور جائز ہے یہ ان کی آرہ ہیں یہ اہل سنت کی آرہ نہیں ہے اگلا ویو پوائنٹ موتزلہ کا ہے موتزلہ کیا کہتے ہیں اکثر موتزلہ ان کا مذہب یہ انبیاء علیہ السلام سے عمدن گناہ کبیرہ کا صدور سے عمدن کبائر اور صغائر دونوں کا صدور جائز نہیں البتہ تعویلا جائز ہے انبیاء علیہ السلام سے ایک چوتھی رائے یہ ہے کہ انبیاء علیہ سلام سے بغیر صحب اور خطا کے کوئی گناہ سادر نہیں ہوتا لیکن ان سے صحب اور خطا پر بھی مواقضہ ہوتا ہے اور پانچ جو رافضیوں کا مذہب ہے انبیاء علیہ السلام سے کسی گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں ہے نہ صغیر نہ کبیر سحوان نعمد تعویر نہ خطان تو یہ پانچ آرہ ہو گئیں ان فقہ کے نظریات اور مذاہب کے اب دیکھتے ہیں ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد امام رازی خود کیا کہتے ہیں امام رازی تفسیر کبیر کی اسی جلد نمبر ایک کے اگلے صفحہ تین سو دو پر کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے زمانہ نبوت میں یقینی طور پر کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا کبیرہ بھی نہیں صغیرہ بھی نہیں نقل کرنے کے بعد لکھ دیا اب آج آج علامہ تفتہ زانی یہ شرح المقاصد میں لکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد گناہ کبیرہ مطلقا نہیں کرتے اور سغائر عمدا نہیں کرتے البتہ ان سے صحوان صغیرہ کا صدور ہو جاتا ہے لیکن وہ اس پر اسرار نہیں کرتے اور نہ وہ اس پر برقرار رکھے جاتے ہیں بلکہ ان کو تنبیہ کی جاتی اور وہ متنبے ہو جاتے ہیں شرح المقاصد دل نمبر دو صفحہ ون نائن تی تی اچھا اب آ جائیں میر سید شریف جرجانی حنفی جنہوں نے اسمت کی ٹرمنالوجی بیان کی تھی صغیرہ سے معصوم ہوتے تو یہ آ رہا گئے ہیں آپ کے پاس اب انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر اعتراضات کا ایک اجمالی جواب دیکھ لیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا اجمالی جواب یہ ہے کہ کچھ روایات میں انبیاء علیہ السلام کی طرف بعض ایسے واقعات منصوب ہیں جو عصمت کے خلاف ہیں یہ تمام واقعات اخبار احاد سے مروی ہیں اور یہ روایات ضعیف اور ساقیت الاعتبار ہیں کہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا یا ضعیف ہیں یا کوئی ایک آت خبر ہے تو قرآن مجید کی آیات میں جو انبیاء کی طرف عسیان غوایت اور ظنب کی نزبت ہے وہ صحب نسیان ترک اولہ یا اجتہادی خطہ پر محمول ہے اور انبیاء علیہ السلام کا توبہ اور استغفار کرنا ان کی کمال توازو ان کا کمال انکسار یہ اس عمر پر محمول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں اس تیس کو واضح طور پر بیان فرمایا اور اس کو بہا کرنا وہ ان کا کمال تقوی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے فعل کو کیا کہا کہ آدم بھول گیا اللہ نے کیا کہا فَنَّسِيَ آدم بھول گیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور ہم نے ان کا قصدن نہیں پایا تو قصدن تو نہیں کیا نا نسیان ہو گیا بھول گئے اور آدم نے بھول سے اس درق سے کھایا تو نہ ان سے معاصیت ہوئی اور نہ ظالموں میں سے ہوئے اسی طرح ایک اور جگہ سورة تہا ہی میں فرمایا وَعَصَ آدم رَبَّهُ فَغَوَا اور آدم نے اپنے رب کی کیا کی معاصیت کی سو جنت کی سکونت سے بیراہ ہو گئے تو اب اس کا جواب کیا ہوگا بھئی یہ معاصیت کا لفظ تو آ گیا لوگ کہیں گے نا بھئی یہ تو غوا آ گیا نا لفظ تو اس کا جواب پھر میں نے آپ پچھلے درس میں بھی دیا تھا کہ ہر چند آدم علیہ السلام بھول کر درخت کے قریب گئے اور ان کا یہ فعل حقیقت میں معاصیت نہیں تھا لیکن یہ فعل اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے معاصیت تھا اور اس آیت میں ان کے اس فعل کو ظاہر اور صورت کے اعتبار سے معاصیت فرمایا اس آیت سے مقصود تو یہ تھا کہ آدم علیہ السلام اس درخت سے نہ کھائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور درخت انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درست میں دیکھتے ہیں کہ آخر آدم علیہ السلام کو زمین پر کیوں بھیجا گیا کہ جب اسی آیاء مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وَاقُلْ لَهْبِطُوا بَعَضُوكُمْ لِبَعَضٍ عَدُو وَلَكُمْ فِي الْأَرُضِ مُستَقَرُون وَمَتْعُون الْا حِينَ اور ہم نے کہا تم سب اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لئے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک تو جب یہ کہا کہ تم سب نیچے اترو تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لئے زمین میں ایک وقت مقرر ایک وقت مقرر تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے تو پھر آخر یہاں بھیجنے کی حکمت کیا تھی اس پر بات کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی اس عصمت کے اعتراض سے متعلق چند اور نکتوں پر پھر بات کریں گے اور پھر اس کے بعد اور انشاءاللہ تعالی بعض اور تفصیلات کو آپ کے لئے جمع کرنے کی کوشش کروں گا یہ نکتے بہت اہم ہیں اس لئے اس کو ان تفصیلات اس تفصیل میں میں دیکھ رہا ہوں اور یہ اتنی زیادہ تفصیل درکار ہے ان آیات کی تشریح میں اس لئے میں اس کو ایک درس میں کرنے کے بجائے ایم بریکنگ اٹھاون انٹو سمالر مور انڈرسٹینڈبل مور مینیجیبل کمپوننٹس تو اس کو میں چھوٹے اور دروس میں کر رہا ہوں چھوٹے بھی پندرہ بیس منٹ کے ہیں تو سوچیں اگر یہ سب کو ایک درس میں کیا جاتا تو ایک دو گھنٹے کا تو یہ ایک آیت پر درس ہوتا تو اس لئے اس کو بائی ٹاپک میں کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سمجھنے میں ان معاملات کو آسانی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں